جی تو لسنرز ایک بہت خوبصورت کلام پیاری منقبت تیری نظر سے دل کو سکون ہے قرار ہے غلام صابر غلام وارث قوال تیری نظر سے دل کو سکون ہے قرار ہے تیری نظر سے دل کو سکون ہے قرار ہے تیری نظر سے دل کو سکون ہے قرار ہے ماشاءاللہ تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے ماشاءاللہ خوبصورت کلام خوبصورت بیان خوبصورت اظہار اور یہی زندگی کی خوبصورتی حسن ہے تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے آج دنیا اس نتیجے پر پہنچئے کہ پوزیٹیو ایفرمیشنز دو خود کو گرائیٹیوڈ کے میسیجز دو خود کو تاکہ مینٹل سائکولوجیکل ہیلپ ملے اور یہ گرائیٹیفیکیشن یہ ایفرمیشنز ہمیں اسلام نے چودہ دو سال پہلے ہی دے دی تھی اور تصوف اس کی سپیشلائز اس کی فوکسٹ اینرڈی کا نام ہے اسی جو اسلام کی توقل شکر رضا کی جو جہد ہے جب اس پر توجہ فوکس کی مرکوز کی تو اس کا نام تصوف ہو گیا توقل یقین رضا پر فوکس کا نام تصوف جدید دنیا میں اس کے کچھ اجزاء لے لیے جدید طبی تحقیق نے موڈرن نیورالوجی سائکولوجی میڈکل سائنس نے اور گرائیٹیوڈ پوزیٹیو ایفرمیشنز کے نام سے اور میڈیٹیشن کے نام سے انہوں نے یہ کچھ اس کے چھوٹی چھوٹی کرنے پک کر لی دنیا خلاف ہو یہ شکایت نہیں مجھے دنیا خلاف ہو یہ شکایت نہیں مجھے اور یہ شکایت تو کمزور لوگوں کو ہوتی ہے مردوں کو نہیں ہوتی ہے تیرے سوا کسی کی ضرورت نہیں مجھے اور اس میں ایک مانا ہے کہ تیرے مرشد تیرے سوا اور دوسرا اس کا جو اگلے لیول کا مانا ہے کہ تیرا وجود تو میرے ہی اندر ہے ٹو سمندر روح ہے میں قطرہ روح ہوں اور میرا قطرہ جو ہے تیری روح کے سمندر سے وابستہ ہے تو میرا قطرہ تیرے ہی سمندر کا قطرہ ہوا سو مجھے میرا اپنا ہی قطرہ کافی ہوا مجھے اپنا ہی اندر کافی ہوا تو پھر اگلے��운y پھر اپنا ہی وجود اپنا ہی اندر بندے کے لیے کافی اولاد ہے کیونکہ وہی مرشد ہے اسی کے اندر پھر رسول ہے اسی کے اندر اللہ ہے تو یہ سفر اپنے اندر کی طرف ہو گیا تمہارے اندر وچوئیے سب پتر وچوئیے سب ہم کو تو مقدر بھی تیرے درس ملا ہے تیرے کرم سے میری زندگی میں بہار ہے خوضہ غریب نواز خوضہ صابر کلیری خوضہ بلخیر عبداللہ جان نام سو ہے حقیقت ایک ہے قلداللہ عبدالرحمن ایاما تدروف لہو لسماعولو ماشاءاللہ سباناللہ کیونکہ ہوا الاول والاخر اور ہوا ظاہر والباطن جب اس ظاہر کا باطن حقیقت وہ ہے اور اس اول کا آخر یہ ہے تو کیوں نہ کہیں کہ تیرا دیدار دیدارے رحمانی ہے ربانی ہے وہ علی کلندر نے کہا کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیرہ نہ دیدم مصطفیرہ بلخدارہ تو مجھے دیتا ہے تو کام چلتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی سچے چشتی درویش نے اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالی ہے اور اپنے پیروں کا اور اکھن بابا اکبر پورا والے جو پشاور کے قریب میں ان کا اور دیگر مشاہش چشت کے مزارات کی پکچرز پیچھے آ رہی ہیں بڑا مزہ آ رہا دیکھنے میں خاجہ صاحب کا گمبر بار بار جو ہے وہ اس کا منظر سامنے آ رہا تو دیکھنے اور سننے دونوں طرح سے خانہ کھلا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تمہارا نام لینا ہی سند ہے بے گناہی کی بلکہ میں کہوں گا تمہارا نام لینا ہی سند ہے پارسائی کی بے گناہی تو ایک چھوٹی چیز ہے پارسائی اگلی بات ہے باہ باہ ماشاءاللہ خاجم ابوبہ الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا گمبر شریف دکھایا جا رہا پشتون درویش ہیں اور پشتون سے آ جایا کہ کل رات کو بات ہوئی تھی دوستوں سے تو ان کی ایمہ پر انشاءاللہ رحمان بابا کا کلام بھی انقریب پشتو کلام شروع ہو جائے گا پر رات بہت ڈونڈے لیکن کوئی اچھے پریزنٹیبل کلام مجھے ملے نہیں یوٹیوب پہ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ بھیجیں اچھی چیزیں رحمان بابا کے گائے وے کلام تاکہ پھر اس پر ہم باڈکاسٹ کر سکیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو موسیقی منکبت تاریخ اظہار شکرمندی کا تاریخ کا کسی کے تحسین کا اور یہی پوزیٹیوٹی ہے یہی انسان کو مضبوط کرتی ہے یہی حسد کو کینے کو بغس کو جڑتے اوٹھا کے بھار پھینکتی ہے طبیعت سے بے کنی کرتی ہے انانیت کی خودغرضی کی نفسانیت کی میں 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 کے بیماری کی اور کسی پر نعمت نہ دیکھنے کی حسد حکد حرس حوش لالچ کی اور اسی کے اولٹ کو کہتے ہیں انگریزی میں گرائیڈیچیوٹ پوزیٹیو وائب پوزیٹیو ایفرمیشن پوزیٹیو تھنکنگ کانٹینٹمنٹ اور اسی کو ہمارے دین اسلام کی روایت میں توقل استغنا رضا پنات کہتے ہیں اور اسی پر جب فوکس ہوتا ہے اس پر جب کانسنٹریٹڈ انرجی جب ڈیڈیڈیڈ کی جاتی ہے تو اس کو تصوپ طریقت کا نظام کہتے ہیں سمن میں باہر ہے تو بس خوش رہا کرو دوستو انسان کو اللہ نے خوش رکھنے کے لئے پیدا کیا راضی رہنے کے لئے یا یا تُو ان نفس المتمئنہ ارجویلہ ربی کے رادیہ تم مردیہ خدا کے پاس واپس اس حال میں آن کہ تُو راضی ہو اس سے وہ تُو سے راضی ہے اسی دو طرفہ رضا کو اسی خوش رہنے کو متمئن رہنے کو اسی کو نفس متمئنہ کہا اسی کو نفس رادیہ کہا نفس مردیہ کہا نفس کاملہ کہا اسی کو انسان کامل کہا اسی کو انسان کہا اسی کو خلافت دی ٹھیک ہے نا اسی کو صالحین کہا اسی کا علیاء کہا سو نام دے دی ہے مگر وہ ایک مائنسٹ کا ایک کیفیت ایک طبیعت کا نام ہے اسی کو آج انگریز کہتے ہیں کہ اپنے طریقے اپنے انگل سے گریڈی چھوٹ تاکہ انسان سائکولوجیکلی منٹلی ہیلڈی ہو تو وہ فکر بھی اچھی ہے مگر اس کے ایونچولی اس کا جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ تعلق بللہ میں کنورٹ ہونا چاہیے اور وہ کنورزن وہ ٹرانزیشن وہ پھر ہمیں اسلام اور تصفوف ادا کرتا ہے ہم آگئے کہاں پہ کس کا دیار ہے ہم آگئے کہاں پہ یہ کس کا دیار ہے پہلو سے جل بکارا یہی کوئے یار ہے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار سلے ہمارے پیر صاحب بہت یہ مصرہ دو راتے سے حیز کا غزل کا مقتہ ہے اور پیر صاحب کئی بار مجھے برائے رات مخاطب کر کے یہ فرمادے دیل ساتھ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار سلے اور یہ پاڈکاسٹ ایک ایکسرسائز ہے بار بار کوئے یار میں جانے کی واپس پلٹ پلٹ کے وہ جو سلمان کہتے ہیں نا اپنے لشکروں کو فاہووی للکہ فی ان کے واقعے میں چونٹی کی ملکہ نے چونٹیوں سے کہا غالباً یا سلمان نے اپنے لشکر سے بارحال اسی آیت میں اسی تناظر میں وہ بات ہے آؤ پلٹ کے آؤ اپنی غار کی طرف فاہووی للکہ فی تو سوفیان نے اس سے کہا کہ پلٹ پلٹ کر اپنے کوئے یار میں واپس جایا کرو ٹھیک ہے نا قرآن کا ہی وہی ترجمہ کیا ہونے میں کوئے یار میں پلٹ پلٹ کے جایا کرو فاہووی للکہ فی کسی نے کہا وہ قرآن نے یہ بھی کہا ایک جگہ ففر روی للہ بھاگ کے اسکیپ کر کے اللہ کی طرف جاؤ پلٹ پلٹ کے پلٹ پلٹ کے بازہ بازہ حران شہس کی باز پلٹ پلٹ کے واپس آؤ میری طرف واپس آؤ گھر کافر ہو گبر ہو بدپرستی بازہ اگر تو کافر ہے آتش پرستے بپرست جو بھی ہے کوئی بات نہیں باہر آؤ واپس آجا واپس آجا میری باہیں کھلی ہیں میرا دروازہ کھولا ہے جیرے لیے یہ درگہ ہے ماں درگہ ہے یہ ہماری اولیاء اللہ کی درگہ یہ جو یہ جو دربار ہے یہ جو جگہ ہے یہ مایوسی کی نا امیدی کی جگہ نہیں ہے یہاں منہ نہیں کرتے کسی کو ست بار گر توبہ شکستی بازہ سو بار بھی اگر تو توبہ توڑ چکا ہے تو بربہ نہیں آجا آجا اپنی اکڑ میں دور نہ رہے آجا بس اصل اکڑ گیا ہے دور رہنا نہ آنا گردن موڑ کے چلے جانا تو قرآن نے کہا نا کہ آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ جب قرآن کی طرف بلاو اذا کلی اللہ تعالی ویلاللہ ویلہ مانجل الرسول رائت المنافقین یا سدونان کا سدودہ اے محبوب رسول آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو بلھائے رہتا ہے مخلوق کو کہ آؤ اس خدا کے نازل کردہ کلام کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور ویلالل رسول اور اس رسول کی طرف دو دعوتیں پیش کی گئیں دو دعوتیں دو ہستیاں دو حقیقتیں سامنے رکھیں ایک قرآن یعنی حکام الہی عمل اور ایک رسولِ گرامی رائت المنافقین تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے یہ سدونان کا سدودہ کہ آپ سے گردن پھیر کر آپ سے گردن موڑ کر چلے رہتے یعنی قرآن کی طرف تو باغے باغے آتے ہیں احکام الہی کی پیروی کی طرف نماز روزے تلاوت اس میں کمی نہیں کرتے آپ کو جھوڑ دیتے ہیں یہ منافق ہے اندیری نظر میں خدا آنے کا تو کامل کون ہے مومن کون ہے جو دونوں کو پکڑے قرآن کو پکڑے مگر قرآن تو آپ کے وسیلے سے ملا ہے تو پہلے آپ کو اہم سمجھے اور جو آپ کو ترک کر کے آپ کو اگنور کر کے آپ سے اعراض کر کے سر پہ نظر کر کے احکام الہی کو پکڑے نمازوں کو عبادتوں کو پکڑے تو وہ منافق ہے قرآن میں کا کیونکہ ایک جگہ فرمایا وقعی فتق فرون تم کیسے کافر ہو سکتے ہو کفر کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو وانتم تتلا علیکم آیت اللہ جبکہ اس حال میں یہ واو حالی ہے درا حالے کے وانتم تتلا علیکم آیت اللہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں مجھول کا سیغہ یہ نہیں کہا کہ تم کرتے ہو تم پر کی جاتی ہیں وفیقم رسول اور تم میں یہ رسول موجود ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے نا یہ پیغام قرآن کی کوئی بھی بات صحابہ اکرام کے لیے مورد خاص ضرور ہوتی ہے شانی نزول کے لیے مگر وہ اس کا مورد آخر تو نہیں ہوتی قرآن کا اطلاق تو آخری دنیا میں آنے والے انسان تک کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کا پیغام امومی پیغام جو ہے تو جب کہا کہ وہ تم میں مرازے رہے موجود ہیں تو سب کے لیے کہا سب مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے نا اور تم پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو پتہ جلدہ کہ ایک تو تم تلاوت کرتے ہو وہ تو ناکس ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے اس میں وہی منافقت والی وہ والی بات ہو سکتی ہے لیکن جب تم پر تلاوت کی جاتی ہیں کا معنی یہ کہ جب تم رسول سے جڑتے ہو تو پھر رسول کے اندر تلاوت ہے پھر رسول کی انسپریشنز لیکن گے رسول کے سینے سے ہی تو قرآن نکلا ہے سارا اسی کے اندر تو سارا قرآن ہے وہی تو مجسم قرآن ہے تو جب اس سے تم تمسک کرتے ہو اس سے نسبت کرتے ہو اس کو اندر بیٹھاتے ہو تو پھر اس کے اندر سے قرآن پھوٹتا ہے پھر قرآن تمہارے اندر باطنی واردات کی صورت میں تم پر اس کا ورود ہوتا ہے سیخ اکبر اپنی عربی کا سفر القرآن عزیز کا پورا چپٹر اس پر ہے چپٹر فور غالبا اس پر ہمارے لیکچرز ہیں دو تین تفصیل سے تو یہ دو حقیقتیں دو نسبتیں ہیں قرآن اور رسول اگرامی دونوں کو برابر پکڑنا ہے ٹھیک ہے جی والحمداللہ کلام بھی ہو گیا میسیج بھی مل گیا رب الاول کا سب کا برکت ہے اور اولیاء اللہ کی سمام برکتیں ہیں بالخضور حضور خاضر خادقان خاضر ابو الخیر بھی رب اللہ جان صاحب نے جنہیں نے اس دور میں ہمیں اولیاء اللہ کا درست قہم معرفت جو ہے اپنی روحانیت اپنی نظر فیض سے جو ہے یہاں تک پہنچایا الحمداللہ ان کے مرکت پر انوار و برکات نازل فرمائے